موسیقی 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 نہیں ہے آپ دل کھول کے بات کیجئے جو آپ کو اچھا لگا وہ وہاں پہ اچھا بتائیے جو آپ کا بلیف ہے وہاں پہ ان کے ساتھ آپ definitely شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم بہت اچھا ہے یہ کمپنی بہت اچھا ہے اور یہاں سے کام کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو بھی آگے بڑھ سکتا ہے ہم دونوں مل کے یہاں پہ ایک بہت بڑا بزنس کر سکتے ہے تو دوستوں کے سامنے آپ کو بالکل بھی پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم ایک پروفیشنل طریقے سے پلان شروع کرتے ہیں جیسے مان لیجے پروسپیک کو کئی بار ہم آپ کہہ کے بلاتے ہیں سر کہہ کے بلاتے ہیں یا ہم ایک ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستوں کے سامنے آپ کو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایک دم کیجئے لئے ان کو پلان دکھا سکتے ہیں لیکن ہاں اس بات کا بھی دیان رکھیں کہ پلان آپ کو صحیح طریقے صحیح ہی بتانا ہے صحیح جگہ پہ صحیح سامنے لے کر ہی بتانا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ روڈ پہ کھڑے کھڑے بات کر رہے اور پلان دکھا رہے لیکن آپ کو تھوڑا casual یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اگر آپ کا دوست ہے تو definitely یہاں پہ ایک trust ہوگا ایک وشواس ہوگا تو یہاں پہ joining آنے کے chances بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ میں خود اپنا experience آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے network marketing شروع کی تھی تو میں بھی ایک student تھا میں بھی 20 سال کا تھا تو میں بھی جب اپنے دوستوں کو پلان دکھاتا تھا تو ان کو میں ایک بات ضرور بتاتا تھا کہ دیکھ تو دوست ہے اسی لیے اس پلان کو دیکھ لے لیکن join اسی لیے مت کرنا کہ تو دوست ہے کیونکہ دوستی میں آکے اگر جب بندہ join کرے گا تو وہ پھر کام نہیں کرے گا اور اسے لگے گا کہ اس نے آپ کے اوپر اپکار کیا ہے تو آپ پلان کیجیوں لے دکھائیے لیکن ان کو clear طریقے سے بتائیے کہ یہ ایک proper business ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے اگر آپ کو لگتا ہے یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم مل کے کام کرتے ہیں لیکن میں نے بولا ہے اسی لیے آپ نے لے لیا اس fundamental میں آپ کو نہیں جانا ہے کیونکہ اپکار کر کے اگر کوئی join کرے گا تو یہاں پہ آپ کی دوستی بھی خطرے میں آ سکتی ہے اسی لیے دوستوں کو جب پلان دکھاتے تو یہ دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ دوست بن کے پلان دکھاؤ بزنسمن بن کے پلان نہ دکھاؤ اور ساتھ ہی میں دوستی کے دم پہ کسی کو join مت کراؤ join اپنے پلان کے دم پہ کراؤ اپنی opportunity کے دم پہ کراؤ اور اپنے presentation کے دم پہ join کراؤ دوستی کے دم پہ کسی کو join مت کراؤ question number two اور یہ بہت ہی interesting question ہے یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ سر میں جب پلان دکھاتا تو میرا prospect پورا پلان سنتا ہے وہ ایک بھی سوال نہیں پوچھتا ہاں یا نہ کچھ نہیں بولتا ہے لیکن وہ چپ چاپ پورا پلان سنتا ہے اور پورا پلان ختم ہونے کے بعد last میں وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے last میں بولتا ہے میں سوچ کے بتاؤں گا تو جب میں پورا پلان دکھاتا ہوں اور prospect کچھ بھی response نہیں کرتا ہے تو میں بڑی confusion میں آ جاتا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میرا prospect میری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے وہ positive ہے یا negative ہے بلکل صحیح کا سامنے رکھ نہیں رہا ہے وہ بس آپ کے پلان کو چیک کر رہا ہے شاید اس نے اس سے پہلے network marketing جوئن کی ہے اور غلط طریقے سے جوئن کی ہے یا پھر کسی غلط company میں جوئن کی ہے تو اس کے من میں ایک belief بن چکا ہے کہ اس پرکار کی system کبھی کام نہیں کرتی لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ بس آپ کے پلان کو سن کے آپ کو آرام سے کسی بہانے سے نہ بول دے گا تو یہاں پہ کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو ایسا لگے کیسا ہو رہا ہے prospect کچھ بھی response نہیں کر رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ definitely response لینا ہے آپ کو ان کے ساتھ سیدھی بات کرنے کی ضرورت ہے آپ سیدھا پوچھیں کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ کو کچھ دکت ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے من میں کچھ ہے اس پرکار کے آپ کو بات چیت کرنی ہے لیکن کسی بھی روپ میں آپ کو one way plan نہیں دکھانا ہے دوستو one way plan دکھانے سے آپ کا plan تو ختم ہو جائے گا آپ کی energy بھی ختم ہو جائے گی آپ کا سمجھ بھی بگڑے گا لیکن آپ کو result ملے گا ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے سامنے objection آئے گا یا نہیں سوال ہی نہیں آئے گا تو آپ سوال کو soul کیسے کریں گے تو جب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے مجھے سامنے سے کوئی response نہیں آ رہا ہے تب آپ کو response ماغنا چاہیے نہ کہ آگے بڑھنا چاہیے مان لیچے میں آپ کو phone کرتا ہوں ہماری phone پہ بات چلتی ہے لیکن آپ کا آواز مجھے آنا بند ہو گیا تو کیا اس کے بعد بھی میں اپنی بات continue کروں گا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ میری آواز سن رہے ہو لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تو کیا میں پھر بھی بات کرتا رہوں گا نہیں دوستو میں phone کو cut کر کے پھر سے لگاؤں گا میں تب تک بات نہیں کروں گا جب تک مجھے سامنے سے response نہیں ملتا ہے تو آپ کو response ملنا چاہیے جب تک response نہیں ملتے آپ کو رک جانا ہے clearly بات کرنی ہے اور ان سے سیدھا discussion کے بارے میں بتانا ہے کہ کچھ بھی ہے تو بتائیے اس کو solve کیجئے اس کے بعد ہی آپ اپنے plan کو continue کیجئے question number 3 plan دکھانے سے پہلے motivate کیسے کریں دیکھیں plan دکھانے سے پہلے motivate کرنا ہی پڑے گا اگر plan دکھانے سے پہلے motivate نہیں کریں گے تو آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے اور اس کے لیے اس channel میں already video بنیا گیا ہے plan دکھانے سے پہلے کیسے join کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر video بھی ہے اور live demo بھی ہے لگ بگ 4 لاکھ لوگوں نے اس video کو دیکھا یہ بہت ہی مہتوپون ہے اس technique کو سیکھیں کیونکہ یہ ایک total video ہے 10-15 میٹ کا اس کو پورا دھیان سے دیکھیں اس میں جو چیز بتائیے اس کو آپ کو دھیان سے اس technique کو سیکھنا ہے اس کو apply کرنا ہے تو اس question کا answer تو اسی میں ہے آپ اگر motive پکڑیں گے دیکھیں motivation کیا ہے motivation motive سے آتا ہے ٹھیک ہے آپ اس business میں ہو سکتا ہے پیسہ کمانے کے لئے ہو سکتا ہے کرزہ ہوتانے کے لئے لیکن ہر ویکتی کا اپنے ایک motive ہوتا ہے اس کے motive کو آپ کو پکڑنا پڑے گا یا تو اس کی زندگی میں کوئی سپنا ہے یا پھر کوئی problem ہے اس سپنے کو پورا کرنے کی solution کے روپ میں یا تو اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے ایک opportunity کی روپ میں آپ کو اس business کو دینا پڑے گا یا پھر اس problem کی solution کے روپ میں آپ کو اس business کو دینا پڑے گا لیکن آپ کے سامنے جو prospect بیٹھا ہے اس کو کیا چاہیے اپنی زندگے میں وہ آپ کو ڈھوننا پڑے گا اور اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہاں سے آپ کو پوری information مل جائے گی plan دکھانے سے پہلے join کیسے کر رہے question number 4 یہ بہت ہی important ہے میرا سب سے favorite ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو join ہونا نہیں چاہتا اور مجھے اسے join کرانا ہے کیا کروں دیکھیں آپ ایک چیز کو سمجھئے اگر اسے join نہیں ہونا ہے اور آپ اسے definitely join کرانا چاہتے تو یہ سمسیاں اس کے نہیں یہ سمسیاں آپ کی ہے یہ problem آپ کی ہے آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے ایک دوست نے آئس کریم پارلر کھولا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سارے دوست آئس کریم پارلر کھولیں گے آپ کے کسی ایک دوست نے engineering کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سارے دوست engineering کریں گے آپ کے کسی دوست نے garment shop کھولی اس کا مطلب یعنی کہ آپ بھی garment shop ہی کھولیں گے دوستو دنیا میں ہر وقتی کے اپنی choice ہوتی ہے اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ law of average کو جانتے نہیں ہیں آپ کو اگر اس business میں اس پوری دنیا میں اگر آپ کو follow کرنے والے زندگی میں آگے بڑھنے والے 10 لوگ مل گئے تو اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ ان 10 لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کے ایک بہت بڑی team بنا سکتے ہیں بہت بڑا network بنا سکتے ہیں یہ business ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کا business ہے جن کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور ان کو network marketing اچھا لگا اور یہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ان کا سپنا پورا ہوگا ان کا target پورا ہوگا اگر کسی کو کسی reason سے وشواس نہیں ہے تو اس وشواس کو آنے میں تھوڑا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن آپ اس کے پیچھے من پڑھ جائیں اگر آپ اپنا کام کنٹینیو رکھیں گے آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں آپ کے progress کو دیکھ کے آپ آپ کا جو دوست تھے ان کے جو belief تھے وہ ختم ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ join کیا لیکن آپ آج ہی ان کے پیچھے پڑھ جائیں گے تو آپ کا کام نہیں ہونے والا ہے اور دوستو کسی کے بھی پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا دیش ہے 140 کروڑ کی آباد ہی ہے اور سب کو پیسہ کامانا سب کو آگے بڑھنا ہے بس آپ کو نئے آدمی تک جانے کی ضرورت ہے دنیا بھر کے لوگ ہیں یہاں پہ بس لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے کسی کے پیچھے مجھ پڑھ جاؤ کسی کے پیچھے ایسے مجھ پڑھ جاؤ کہ وہ سنسار کا آخری انسان ہے اگر وہ نہیں کرے گے تو آپ کو کیا ہوگا کیونکہ جتنی بار آپ بار بار فلوپ کرتے ہیں اتنی بار آپ کا prospect negative ہوتا ہے اور اگر آپ بہت pressure کریں گے تو یہاں پہ آپ کی دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے اس لیے دوستوں کے دم پہ business نہیں کرنا ہے دوستو آپ کے دوست join بھی کر سکتے ہو سکتا ہے join ہونے کے بعد کام کرے ہو سکتا ہے نہ کرے ہو سکتا ہے join نہ ہو لیکن اگر آپ کا ایک بھی دوست آپ کے ساتھ join نہیں کرتا ہے تب بھی آپ اس business میں ایک بہت بڑے مقام پہ جا سکتے ہیں اس میں ایک پیسے کا بھی doubt نہیں ہے تو کسی کے بھی پیچھے ہمیں زبردستی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو دوستو یہ چار سوال بہت ہی مہت پون لگے مجھے اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کون سے questions میں دکت محسوس کرتے ہیں آپ کے مند میں کون سا doubt ہے آپ اس ویڈیو کے comments میں جا کے definitely اپنا question لکھے وہاں سے questions کو select کر کے میں اگلی ویڈیو بناوں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا تب تک wish you all the best and be the best آپ کے سامنے پیش کروں گا